کہانی کی شروعات میں ہم جن کو نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ ابھی چھپن میں رہ رہی ہے اور اس نے کوریا کی ایک یونیورسٹی میں چھانے کے لیے اپلائی کر دیا تھا تو آج اس کا ریسلٹ آ گیا تھا وہ اپنے ڈیٹ کے پاس آ کر اسے یہ خوش خبری سنا دی ہے کہ وہ اب ساؤتھ کوریا چھانے والی ہے اور پھر اپنے کرش کی فوٹو دیکھ کر کہتی ہے کہ ڈارلنگ اب میں تمہارے پاس آ رہی ہوں اگلی سین میں جن کو کوریا میں لینڈ کر دی ہے وہ اپنے گیسٹ ہاؤس کی طرف چھا رہی تھی تب ہی وہ کہانی کے میں لڈ جنگمان سے ٹکرا چھاتی ہے جس کے کارن اس کا سامان نیچے گر چھاتا ہے اور اس کا پیر کتے کی پوٹی پر لگ چھاتا ہے اس کے بعد وہ گیسٹ ہاؤس کی طرف چلی چھاتی ہے اس گیسٹ ہاؤس کا آنر تھا وہ اور کوئی نہیں پر جنگمان کا ڈیٹ تھا چھنگمان کو وہاں پر کوئی بھی روم پسند نہیں آتا تو چھنگمان کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ اس روم کو دیکھو یہاں پر کمپیوٹر ہے بیڈ ہے چیر ہے مطلب کی ساری فیسلیٹیز اس روم میں موجود ہیں چھنگمان کو یہ کمرہ کافی زیادہ پسند آچھاتا ہے چھنگمان کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ یہ کمرہ میرے بیٹے کا ہے پر لیکن آج سے وہ اس چکے پر نہیں رہے گا چھنگمان کو اسے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کورین سکھنے کے لیے آئی ہوں کے ساتھ مردہ گھر میں لاشوں کو صاف کرنے کے لیے گیا تھا جب وہ گھر پر واپس آتا ہے تو کافی زیادہ رات ہو گئی تھی اگلے دن یہ دونوں کچھ اس طرح سے اٹھتے ہیں دونوں ہی ایک دوسری کو دیکھ کر چلاتے ہیں تب ہی وہاں پر چھنگمان کے ڈیٹ آتے ہیں اگلی سین میں چھنگمان اپنے ڈیٹ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے میرا کمرہ اسے کیوں دے دیا تو اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ اسے اس پورے گیسٹ ہاؤس میں صرف اور صرف تمہارا ہی کمرہ پسند آیا اوپر سے اس کے لیے وہ مجھے بہت سارے پیسے بھی دے رہی تھی تب ہی وہاں پر ایک انگریز آتا ہے وہ بھی ان کے گیسٹ ہاؤس میں ہی رکا ہوا تھا چھنگمان کے ڈیٹ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہائی چورج گوڈ مورننگ ہاوار یو تو وہ کہتا ہے کہ فائن ان یو تو وہ کہتے ہیں کہ می ٹو فائن پھر چورج کورین میں بولتا ہے کہ آج کا موسم بہت ہی زیادہ اچھا ہے آسمان صاف ہے امید رکھتا ہوں کہ آپ کا دن اچھا جائے یہ سن کر تو چھنگمان کے ڈیٹ چپ ہی ہو جاتے ہیں پھر وہاں پر چھنگو بہار آتی ہے تو اسے دیکھ کر چھنگمان کی دولفنگ دوست اس کے پانچ شاکر اسے چپنیز میں ہائی ہیلو کہنے لگتے ہیں ایک کہتا ہے کہ میرا نام بن ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میرا نام چھول ہے چھنگو کہتی ہے کہ میرا نام چھنگو ہے تو چھنگمان کہتا ہے کہ یہ تمہارا اصلی نام نہیں ہے تمہارا اصلی نام دو کتے کی پوٹی ہے یہ سن کر چھنگمان کے ڈیڈ اسے مارتے ہیں ان چھنگو اسے معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں اگلی سین میں وہ سبھی لوگ مل کر کھانا کھا رہے تھے یہاں پر یہ تینوں بلکل پکھڑوں کی طرح کھانا کھا رہے تھے چھنگو کو یہ دیکھ کر کافی زیادہ ڈسکسٹنگ لگ رہا تھا وہ سوچتی ہے کہ یہ لوگ تو بلکل چھنور جیسے ہیں وہ جب چھنگمان کی طرف دیکھتی ہے تو اسے دیکھ کر اسے الٹی ہی آجھا دی ہے آگے چھنگو اس گیسٹ ہاؤس سے چھانے کا فیصلہ لے لیتی ہے وہ چھنگمان کے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ آپ میرے پیسے مجھے لوٹا دینا مجھے اس گندے لڑکوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے ابھی میں کالج جا رہی ہوں واپس آنے کے بعد میں اپنا سارا سامان پیک کر لوں گی ڈیڈ چھنگمان سے کہتے ہیں کہ نالائک ناکاری نکم میں کہیں کہ یہ ساری تیری گلتی ہے پھر اگلے سین میں چھنگو کالج جا رہی تھی تو چھنگمان اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے چھنگو اس سے تنگ آ کر اسے پوچھ لیتی ہے کہ آجوشی تم مجھے فولو کیوں کر رہے ہو چھنگمان کہتا ہے کہ کیا آجوشی وہ اپنا آئی ڈی کارڈ اسے دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری ہی عمرکہ ہوں اور میں تمہاری ہی کالج میں تمہارے ساتھ پڑھتا ہوں چھنگو کہتی ہے کہ یہ تو سچ میں میری ہی عمرکہ ہے لیکن پھر یہ اتنا بھٹو جیسا کیوں لگ رہا ہے چھنگمان کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں پسند آ گیا ہوں تو چھنگو اسے اگنور کرتے ہوئے بس میں چڑھ جاتی ہے جب کالج کا سٹوپ آشاتا ہے تو چھنگو بزر ٹیپ کرنے والی تھی لیکن یہ کام اس سے پہلے چھنگمان کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھا مجھے تو پتا ہی تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو اس لیے تم بار بار مجھے ٹچ کرنے کے بہانے ٹھنڈ رہی ہو پھر ہمیں کالج کا سندھ دکھایا چھاتا ہے یہاں پر چھنگمان ایک ٹیچر کا کام کر رہا تھا ٹیچر اس کے بدلے میں اسے کچھ پیسے دیتی ہے پیسے لے کر چھنگمان تو وہاں سے چھانے والا تھا لیکن یہ ٹیچر بڑی چالو تھی وہ ایک دم سے چھنگمان کے اوپر لائن مارنے لگتی ہیں کہتی ہے کہ تم مجھے اپنی گرل فرنڈ بنانا پسند کرو گے چھنگمان اس ٹیچر کو دور کر کے وہاں سے چھا رہا تھا تب ہی وہاں پر جن کو آتی ہے ٹیچر کہتی ہے کہ ارے تم تو وہیں ٹرانسفر سٹوڈنٹ ہونا جن کو کہتی ہے کہ ہاں میں وہیں ہوں فیرچ جن کو اپنے پیار وہ کے بارے میں اس ٹیچر سے پوچھتی ہے تو وہ ٹیچر کہتی ہے کہ وہ ہوت بندہ یہاں پر نہیں ہے آرمی میں ٹریننگ کر رہا ہے دور سے یہ ساری باتیں چھنگمان نے سن لی تھی جن کو چھپچا رہی تھی تب چھنگمان اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم کیا اپنے پیار کے لیے یہاں پر سمندر پار آئی ہو کیا تم سچ میں اس وہ کو اتنا زیادہ پسند کرتی ہو وہ کہتی ہے کہ تم وہ کو چھانتے ہو کہ تم اس کے فرینڈ ہو وہ کہتا ہے کہ فرینڈ اور میں لیکن اچھانک سے ہی جنگمان کے دماغ میں ایک لائٹ چمکتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ وہ تو میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور میں اور وہ دونوں ہی ایک ہی کمرے میں ایک ساتھ رہتے تھے لیکن دیکھو نہ کتنے دکی بات ہے کہ تم تو اس کمرے کو چھوڑ کر چھا رہی ہو یہ سن یہی پر ہی کٹ ہوتا ہے اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو بھاگ کر اسی کمرے میں واپس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا میرا وہ اسی کمرے میں رہتا تھا وہ اس کمرے کی ہر ایک چیز کو ٹچ کر کے دیکھنے لگتی ہے رات ہوتے ہی چھنگمان گھر واپس آتا ہے جن کو چھنگمان کو ایسا ٹیچر گریٹ کرتی ہے تو یہ دیکھ کر چھنگمان کچھ سمجھ نہیں پاتا اگلے سین میں وہ اپنے ڈیٹ سے لڑ رہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کو کورین نہیں سکھانی ہے ڈیٹ کہتے ہیں کہ تمہیں تو اس کا ٹیچر بننا ہی پڑے گا کیونکہ اس لڑکی نے مجھے پیسے دے دیئے ہیں چھنگمان کہتا ہے کہ مجھے اس کا ٹیچر نہیں بننا ہے تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا اگر تم نے منع کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری زندگی کو چھنڈ بنا دوں گا آگے وہ اپنے کمرے میں واپس آ کر سونے لگتا ہے جن کو کہتی ہے کہ تمہیں مجھے کورین نہیں سکھانی ہے وہ منع کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی وہاں پر اس کے ڈیٹ آتے ہیں تو چھنگمان جلی سے بک کو پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام چھنگمان ہے اور میں تمہارا آج سے کورین ٹیچر ہوں جن کو کہتی ہے کہ چھنگمین تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام چھنگمین نہیں پر چھنگمان ہے وہ کہتی ہے کہ چھنگمین تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کوئی کچھرا نہیں ہے اس کا نام چھنگمان ہے لیکن پھر بھی جن کو تو چھنگمین ہی کہتی ہے یہ سن کر ڈیڈ وہاں سے چلے چھاتے ہیں جن کو جنگمان سے کہتی ہے کہ میں نے تھوڑی کوریان ٹی وی موویز اور ڈراما دیکھ کر سیکھی ہے جنگمان کہتا ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے پھر ہمیں اگلے دن کا سندھ دکھایا چھاتا ہے جنگمان کا آج کالج میں پہلا دن تھا جنگمان کو اپنے کلاس میٹ کو اپنا ایک چھوٹا سا انٹرو دینا تھا تو وہ جنگمان کی کہیں ہوئی بات کو یاد کرتی ہے ان ویسے ہی بولتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں جنگمان کو میں آپ سے مل کر پاگلوں کی طرح خوش ہوں اگر آپ کو میرا یہ بولنے کا طریقہ پسند نہ آئے تو نہ رکھ میں چھاؤ یہ سن کر سبھی لوگ شوق ہو جاتے ہیں آگے جنگمان کو گھر واپس روتی ہوئے آتی ہے اور جنگمان کے بارے میں ساری باتیں اس کے ڈیڈ کو بتا دیتی ہے جب رات میں جنگمان گھر واپس آتا ہے تو اس کے ڈیڈ چھاڑو لے کر کھڑے تھے وہ اسے کہتے ہیں کہ تم نے اسے کیا سکھایا تمہاری وجہ سے اس بچھاری کو کلاس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا اگلے سین میں جنگمان جنگمان کو سکھانے کے لیے آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم صرف گرامر پر ڈیپینڈ مت رہو لوگ کس طرح سے کورین بولتے ہیں اس پر تھیان دو تم کورین ورڈز کا جس طرح سے پرنانشیشن کرتی ہو وہ طریقہ کافی زیادہ ڈھراونا ہے تو پہلے تم اسے ستھارو وہ اسے اکر ٹنگ ٹویسٹر کو بولنے کو کہتا ہے جنگمان کو بول رہی تھی تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا اسی طرح سے چلتا رہا تو وہ تو تمہیں ملنے سے رہا یہ سن کر جنگمان کو اور پی زیادہ محنت سے اس ٹنگ ٹویسٹر کو سیکھنے لگتی ہے جنگمان کہتا ہے کہ ایسے ہی کرتی رہنا اتنا کہتی ہی وہ اپنے لفنگی دوستوں کے ساتھ ڈرنگ کرنے کے لیے چلا چھاتا ہے وہ ایک سوچو کی بوتل پوری کر پاتا اس سے پہلے ہی اس کے ڈیڈ چھاڑو لے کر وہاں پر آتے ہیں انہ اس کا کان کھیچ کر اسے گھر لے کر آتے ہیں اگلے دن جنگم کی کورین کلاس تھی ٹیچر سب سے کہتے ہیں کہ تم سبھی لوگ کورین میں اپنے کچھ وچار لکھ کر سب کو سناؤ جب جنگم کی باری آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ دنیا بڑی سالم ہے پتہ نہیں کون ہماری پیٹ پیچے پیسو کے لیے فار کر دے اس لیے ہمیں چوکر نہ رہنا چاہیے ٹیچر کہتے ہیں کہ بس کرو یہ تم کیا بگواس کر رہی ہو یہاں پر ٹیچر جنگوں کو سب کے سامنے ڈاٹ دیتے ہیں دوسری طرف جنگمان اپنے دو لفنگے فرینڈز کے ساتھ تھا اس کے دوست اسے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کہیں جنگوں کے ساتھ کچھ چلتا نہیں رہانا تو وہ کہتا ہے کہ میں اور جنگوں دیکھو میرا ہائی سٹانڈرڈ ہے تبیہی وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری یہاں پر دوبارہ آنے کی حمد بھی کیسے ہوئی تم اب باکسنگ کلپ کے میمبر نہیں ہو جنگمان کو اس پر گصہ آتا ہے وہ دونوں یہاں پر لڑنے والے تھے لیکن جنگمان کے دو فرینڈز اسے لے کر وہاں سے چلے چھاتے ہیں جنگوں سے اڈ ہو کر کولیج سے گھر چھا رہی تھی تو راستے میں اسے جنگمان ملتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہاری پرابلم کیا ہے کل تمہاری وجہ سے سب کے سامنے میری بے صدی ہو گئی اور آج جو ٹیچر نے مجھے ڈاٹا کیا تم مجھے ٹھیک طرح سے کچھ نہیں سکھا سکتے تو جنگمان کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ وہ اسے کسی رامیون ریسٹورنٹ میں لے کر آتا ہے کھانے کے ٹائم پر کوریانز کس ٹائب کے ورٹس بولتے ہیں جنگمان وہ جنگوں کو سکھا رہا تھا تو ان ورٹس کو سن کر جنگمان کو اپنی ایمیچنیشن میں کچھ ایسا سوچ لیتی ہے جنگمان کہتا ہے کہ ابھی ابھی تم نے جو سوچا بس ویسے ہی تمہیں کرنا ہے اگلے دن جنگمان کو چب کولیٹ سے واپس آ رہی تھی تو جنگمان کا ایک لفنگا فرینڈ آ کر اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ میں تمہارے ساتھ امبریلا شیئر کر لو جنگمان کو دیکھتی ہے کہ اس امبریلا میں تو چھید ہے تبیہی جنگمان کا دوسرا فرینڈ آ چھاتا ہے وہ دونوں ایک دوسری کو دیکھ کر ایک ساتھ میں سوچتے ہیں کیا یہ بھی میری طرح اسے پٹانے کی کوشش کر رہا ہے یہ سوچ کر ان دونوں کو ایک ساتھ میں گصہ آتا ہے ان وہ سبی کے سامنے ایسے ہی لڑنے لگتے ہیں اس طرح سے ایک دوسری کو چپٹے مارتے ہوئے انڈگو کو کوئی شرم بھی نہیں آ رہی تھی جنگمان ابھی ہسپیٹل میں کسی سے ملنے کے لیے گیا تھا وہ اس عورت سے کہتا ہے کہ آپ جنتہ مت کریے جتنا بھی میڈیکل خرچہ ہوگا وہ سارا میں پے کروں گا پھر جنگمان الگ الگ پارٹ ٹائم چوبز کرنے میں بیزی ہو جاتا ہے جنگو جب کالیج آتی ہے تو ٹیچر اسے پوچھتی ہے یہ جنگمان کہاں گیا وہ کل کالیج نہیں آیا تو وہ کہتی ہے کہ کل رات بھی وہ گھر نہیں آیا تو وہ ٹیچر کہتی ہے کہ ضرور وہ پیسے کمانے کے لیے گیا ہوگا وہ اتنی ساری محنت کرتا ہے لیکن آج تک اس نے ایک بھی روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کیا پتہ نہیں وہ ان سارے پیسوں کا کیا کرتا ہوگا پھر جنگ کو گھر واپس آجا دی ہے وہ بکیس میں کچھ بکس کو رکھ رہی تھی تب ہی وہ چنگمان کے ٹروفی دیکھ لیتی ہے اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ یہ چنگمان نے باکسنگ کے دوران جیتی تھی یہ زن یہی پر ہی کٹ ہوتا ہے چنگمان پارٹ ٹائم چوبز کرنے میں بیزی ہو جاتا ہے انچن کو اپنے پیار فو کو ڈھننے میں لگچا دی ہے اسی کے ساتھ اس مووی کا پارٹ نمبر فن یہی پر ہی ختم ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو ذراعہ سی بھی اچھی لگی ہے تو لائک کرنا اور اپنے فرنس کے ساتھ اسے شیئر کرنا مت بھولنا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب بھی کر دینا تینکیو فور واشنگ